السلام علیکم ویور یورسکل میں آپ کو خوشام دید آج میں آپ کو ویپر کے بزنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اکثر دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے وائپر پڑے ہوتے ہیں آج کل یہ زیادہ چل رہے ہیں اکثر دکانوں پہ یہ پڑے ہوتے ہیں ویپر پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ بن کیسے سکتا ہے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور جو ہے اس کی کاسٹ کیتنی آتی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اس کی جھری میں ڈال جاتا ہے یہ اس میں جھری ڈالی ہوئی ہے اور یہ ساکٹ ہے اس کے لیے آپ کو اس طرح کی ایک سا یہ دیکھیں اس میں میں نے جھری ڈالی ہے یہ ساکٹ اور یہ اوپر کیپ یہ یہاں پہ یہ کیپ لگتی ہے اور یہ پائپ ہے اس میں یہ جھری ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کریں اسے یہ جھری کیسے ڈالتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا جو ہے یہ آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس میں ایسے ڈال دیا یہ ڈال کے اور اس کو جو ہے سائیڈ سے آپ ایسے گزاریں گے اور بہ آسانی جو ہے یہ اس کے اندر ایسے چلا جائے گا اس کو آپ سینٹر میں کر دیں آپ اس کو چاہیں تو نیچے سلوشن بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس طرح کے یہ پیچ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو پیچ لگے ہیں ایک پیچ یہ لگا ہوا ہے پیچ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا ٹائٹ رکھیں تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جیسے یہ ٹائٹ ہے یہ نکل میرا یہ ایک ہی دفعہ آپ کو یہ نکل گیا اور یہ یہ اس کا طریقہ کار ہے یہاں سے آپ اس میں ڈالیں گے یہ 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 اس میں ٹائٹ فس گیا بلکل یہ دیکھیں یہ ہلتا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ اس میں یہ ساکٹ ڈال دیں گے اس کو سینٹر میں کر دیں گے اور پیچھے جو ہے آپ نے یہ اس طرح کا کوئی پائپ لگا دینا ہے یہ پڑا ہوا ہے یہ پائپ ہے اس کو آپ نے اس میں فسا دینے پہلے میں آپ کو مٹیریل کے حوالے سے بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو جھری کے حوالے سے بتاؤں گا جھری کیسے ڈلتی ہے یا کیسے آپ نے ڈلوانی ہے یہ ہے یہ اس کی دس فٹ لیندھ ہوتی ہے تو اس کی قیمت ایسے ہے کہ مختلف برینڈ ہیں مختلف کمپنیز ہیں ان کی اپنی اپنی پرائیسیز ہیں ویسے یہ نوے روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے لوکل جو گلی محلوں میں اکثر پائپوں کی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں تو وہاں سے تقریبا یہ کم سے کم پیسوں میں آپ کو مل جائے گا بغیر برینڈ والا جو پائپ ہوتا ہے جو برینڈل لیں گے وہ آپ کو مختلف کمپنیاں ہیں ایک سو بیس تیس ڈیڑھ سو دو سو تک ان کی پرائیسز ہیں گیج کا بھی فرق ہوتا ہے مٹیریل کا بھی فرق ہوتا ہے اور مختلف جو ہے مقصد ہے کہ کمپنیاں ہیں ان کے اپنے اپنے ریٹ ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے جہاں سے گرمی میں فرق ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے یہ جائے گا اب ان کا سائز تھوڑا اور ہے ان کا سائز تھوڑا اور ہے یہ آپ نے اپنے حساب سے ہی دیکھنا ہے جو آپ کا اس میں صحیح فٹ بیٹھتا ہو وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ چیز آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اس کے بعد پائپ کی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے کہ پائپ اس میں صحیح بیٹھتا ہے اس طرف سے ہی اس کی ہائٹ جو ہے سٹنڈر میں نے تو فورٹی فور رکھی ہے آپ جتنی بھی چاہیں اس کی رکھ سکتے ہیں چوتالیس انچ میں نے اس کی یہ لیندھ رکھی ہے یہ والی یہ جو اس کی لیندھ ہے اور یہ یہ جو آپ کو سائز ملتا ہے اس کی ربڑی آپ کو مارکٹ سے ملے گی یہ پندرہ سے بیس روپے کی تقریبا مل جاتی ہے اس میں بھی کالٹی ہوتی ہے دس کی بھی مل جاتی ہے بہرحال جو اچھے والی جو ہے وہ پندرہ سے بیس روپے کی ہے تقریبا تو یہ بیس انچ ہے اور چوتالیس انچ وہ ہے تو یہ جو ہے چونسٹھ انچ ہو گیا پائپ ایک ویپر میں پائپ یوز ہوا چونسٹھ انچ اور دوسرا جو مٹیریل ہے وہ یہ ہے یہ میں نے لیے ہیں دس دس روپے کے یہ چھوٹا یہ بھی دس روپے کا اور یہ بھی دس روپے کا اب وہ شاید مہنگے ہو گئے ہوں ایک دو روپے کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے ساتھ کے ساتھ بہرحال میں نے یہ دس دس کئی خریدے ہیں تو دس کا یہ دس کا یہ یہ کیپ اور یہ اس کو ٹی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پائپ میں سے دو ویپر نہیں بنتے تھوڑا سا چھوٹا رہ جاتا اس کا طریقہ یہ ہے کسی میں سے آپ نے جو ہے یہ نکالنے ہیں کسی میں سے آپ نے یہ بڑے والے نکالنے ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی جمع تقسیم کرنی پڑے گی اس حساب سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پھر یہ ساتھ پائپوں میں سے آپ کے پندرہ وائپر بان جائیں گے اگر سوری اگر کوئی آپ کے پیسز بنتے ہیں یہ جیسا کہ پورا پیس ہے اس میں جوائنٹ نہیں ہے اس میں جہری ڈال کے پورا پیس ڈالا ہے اب اس کے اندر جو ہے یہ اس اس طرح یہ جوائنٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ یہ دونوں طرف سے آپ اس میں اس پائپ کو اس طرح پسا دیں تو یہ تقریباً نو اچ کا ٹکڑا ہے یہ نو اچ کا نو اٹھارہ یہ بیس انچ ہی تقریباً ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی چیز جو ہے بیچ میں یہ بھی آپ اس کو پلس کریں گے بیچ میں تو یہ بیس انچ بن جائے گا پورا تو یہ ٹکڑے جو بچیں گے ان کا بھی آپ یہ کام میں آپ کے آ جائیں گے اس قیمت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں سات پائپوں کے اگر آپ قیمت لگائیں ڈیڑھ سو کے حساب سے یہ بندے ہیں ایک ہزار پچاس روپے اور دس دس کا یہ آپ لگائیں تو یہ بنتے ہیں پندرہ آہ وائپنوں کے تین سو روپے اور پندرہ روپے کا میں نے یہ لگایا یہ بن جائیں گے تقریباً دو سو پچیس روپے یہ ٹوٹل ملا کے تقریباً جو ہے ایک ہزار پچاس تین سو دو سو تیس یہ پندرہ سو اسی روپے بنتے ہیں تو یہ آل موس تقریباً سو روپے کا وائپن پڑ رہا ہے یہ میں نے ایک ایسا سمجھنے کے رف سائی آئیڈیا لگایا ہے اگر آپ مارکیڈ میں چیک کریں گے تو آپ کو امید ہے انشاءاللہ سستہ مٹیریل ملے گا آپ کو یہ سو روپے سے بھی کم میں پڑے گا مارکیڈ میں جو سیل ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک سو اسی سے لے کے ڈھائیسو روپے تک دکاندار سیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو کتنے کا سیل کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ اس میں بیس بچاتے ہیں تیس بچاتے ہیں یا بچاس بچاتے ہیں اگر سو ویپر آپ ڈیلی کے تیار کرتے ہیں ایک ایریے میں آپ دیتے ہیں دوسرے دن دوسرے ایریے میں سو ویپروں کے اندر آپ اگر تیس روپے بھی بچاتے ہیں تو تین ہزار روے بچتے ہیں پچاس روے بچاتے ہیں تو پانچزار بچتے ہیں پچاس روے پر بھی آپ سیل کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے پندرہ سو دو ہزار دھائی ہزار آپ آرام سے اس میں بچا سکتے ہیں یہ کہیں بھی بیٹھ کے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں گھر میں یا کوئی چھوٹی موٹی آپ کے پاس کوئی جگہ ہو جھری جو میں نے بھائیو ڈالی ہے وہ ڈالی ہے اس کٹر سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے دو کٹر لگا دی ہے یہ کٹر ہے چار انچ کا یہ باہر سے جو مشینیں وغیرہ آتی ہیں ڈریلیں گرینڈر وغیرہ ان میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں کٹر یہ چار انچ کا کٹر ہے تقریب تین ہزار پین تیس سو چار ہزار پے تک کا یہ سیکنڈ ہینڈ آپ کو مل جاتا ہے مکیتہ کا یہ کٹر ہے تو میں نے تو یہ لگایا جگار صرف ویڈیو بنانے کے لیے تو میں آپ کو یہ ریفر نہیں کروں گا آپ اس کے اوپر کام کریں کیونکہ یہ خطرناک ہے ہر بندہ اس کو فٹ نہیں کر سکتا ہر بندہ اس کے اوپر جھری نہیں ڈال سکتا اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کھرادی کے پاس جائیں پراپر صاحب جو ہے کسی اس پہ یا کسی ڈیل مشین پہ یا گرینڈر پہ آپ کو پراپر جو ہے وہ فٹ کر دے گا پیسے آپ سے لے لے گا تھوڑے بہت ایک ہی دفعہ لے گا آپ کو پراپر مشین بنا دے گا آپ کے پانچ زار چھ زار پہ لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو میں نے کسی ٹیبل پہ فٹ کیا ہے یا آپ کوئی آپ کے پرانی کرسی ہے اس کے اوپر فٹا لگا کے اس کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے ساتھ ایک لکڑی لگا کے تھل جی اس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ پائپ رکھے ایسے میں نے اس میں جھری دی ہے یہ طریقہ تو ایک جگاڑی طریقہ تھا یہ خطرنا طریقہ ہے اس لیے میں آپ کو کر کے نہیں بتایا آپ کو یہ ریفر نہیں کروں گا آپ اس طرح کریں کیونکہ ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہے تو اس لیے میں نے آپ کو یہ پروسس نہیں دکھایا اور ایک میں آپ کو جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ میں آپ کو ساری بتاؤں گا یہ جو جھری ہے جب آپ جھری اس پہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں پائپ ایسے چل ہے اس طرح کی آپ نے مشین پہ پائپ ایسے پھرنا نہیں چاہیے یہ میں آپ کو کرتا ہوں پائپ ایسے گول نہیں ہونا چاہیے پائپ اگر پائپ آپ کا تھوڑا سا بھی ایسے ایسے ہوتا ہے تو وہ جھری جو ہے آپ کی ٹیڑی ہو جائے گی اس طرح کی کوئی چیز آپ بنائیں گے کہ پائپ جو ہے آپ کا پھرنا یا اس سے تھوڑا موٹا پائپ ہوگا اس کے اندر یہ پائپ ایسے چلتا رہے یہاں پہ کوئی چیز ہو جھری والی اس کو جھری ڈالتے رہے یا یہ نٹ ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی یہ دیکھیں اس کے نیچے ورشل لگ جائے گی یہاں پہ یہ جب آپ جھری ڈالیں یہاں سے یہ اس میں پھس جائے اس طرح پھرے نہ کوئی بھی یہاں پہ ایسے گول چیز ہو جو یہاں پہ اس طرح پھس جائے کیونکہ جھری تو یہاں سے ڈال ہے یہ ایسے ایسے چلتا جائے گا ایسے ایسے پائپ پھرے گا نہیں آپ کا جب اس کے اندر کوئی چیز ہوگی نہ ایسے تو جو اس کو گھومنے نہیں دے گی یہ جیسے میں نے یہ ڈالا اس میں نٹ تو یہ اس طرح پھرے گا نہیں پائپ تو جھری آپ کی سیڈی ڈالے گی تو یہ کوئی بھی ٹیکنیکل طریقہ آپ یوز کر سکتے ہیں کھرا دیا زیادہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر مشرہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے یہ یہ اگر آپ کو جھری ڈالنا مشکل ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے مختلف فیکٹریز ہیں وہاں سے آپ یہ بنوالیں اوپر صرف جو ہے اس میں یہ پائپ یہ ڈال کے اور اوپر پائپ فٹ کر دیں یہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں یہ آپ فیکٹری سے بنائیں گے ہول سیل میں آپ کو سستی پڑے گی اوپر پائپ آپ صرف فٹ کر لیں یہ تھوٹ ہی سمجھانا ہوتا ہے وہ امید ہے انشاءاللہ شاید میں آپ کو سمجھا پایا ہوں اچھی طریقے سے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور دیجئے گا اللہ حافظ